اس میں لیمن استعمال کریں دیکھیں لیمن میں ویٹامین سی ہے ویٹامین سی جب جنور باڈی ساری پراپر ورک کرے گی بالخصوص میں ایک اور چیز بتا دوں کل میرے ایک ڈاکٹر صاحب اسلامبال سے کال کر رہے تھے جی کہ آپ اپنی پریکٹس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں یا جن سے آپ کو ہیستہ ہیستہ جنور ریکور ہو جاتا ہے اگر کسی جنور میں فیور زیادہ رہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ڈاکٹر نعیم ریمان آپ کا دوست آپ کا بھائی ان دنوں لیمپی سکین کے پرابلم بہت زیادہ کاؤ میں دیکھی گئی ہے وفلو میں بھی ایک دو پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں لیکن کاؤ میں زیادہ پایا جا رہا ہے اس میں میں آپ کو کچھ دیسی ٹوٹکے بھی بتا دیتا ہوں جو یہ اس کا سپورٹنگ ٹریٹ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کال تو الحمدلہ ایک چیز میں جو کار رہا ہوں ٹریٹ میٹر سیرم بھی آگیا ہے جو پراپر علاج ہے کچھ ڈاکٹر زیادہ ابھی بھی پین کلر انٹی ہسٹامین انٹی بائیوٹک وغیرہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ وائرل ڈزیز ہے اس پہ کوئی انجیکشن کام نہیں کرے گا تو پراپر جو ہے ہاں ایک چیز ہے فیور کے لیے ہم لگا سکتے ہیں لوکزن وہ بھی پریگنٹ جنور میں کوئی چیز نہیں لگا نہیں ابھی یہ جو پیشنٹ ہمارے سامنے ہیں اس کی کنڈیشن یہ دیکھیں یہ سکن ساری خراب ہو چکی ہے اس پہ جو سپرفیشل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈیٹول ڈیٹول کا پانی ہر دو گھنٹے کے بعد باہر لگایا جائے تاکہ زخم میں مکھی کیڑا وغیرہ زیادہ ڈیمنج نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ فیور کو کیونکہ ایسی سچویشن میں جنور کو فیور ہو جاتا ہے تو فیور کے لیے شکر کا شربت اس میں لیمن استعمال کریں دیکھیں لیمن میں ویٹامین سی ہے ویٹامین سی جب جنور کے اندر جائے گا تو باڈی ساری پراپر ورک کرے گی بالخصوص ایمنٹی یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد آگی کہ جو پرانی کاؤں ہیں جو مطلب تین چار پانچ چھے ڈیلیوریاں ہو چکی ہیں ان کا ایمیون سسٹم تھوڑا سا دسترب ہو جاتا ہے اس میں ایمنٹی کم ہوتی ہے ایسے جنور ریکاور نہیں ہوتے جو ینگیسٹر ہیں ینگیسٹر الحمدلہ چکے آئے روز ہمارے پاس چار پانچ پیشنٹ آتے ہیں ابتدا میں میں بھی یہی ٹریٹمنٹ کرتا تھا اچھا اس میں ایک اور چیز بتا دوں کل میرے ایک ڈاکٹر صاحب اسلامبال سے کال کر رہے تھے جی کہ آپ اپنی پریکٹس میں جو انجیکشن لگاتے ہیں یا جن سے آپ کو فائدہ نہیں ملا وہ بھی ڈیٹیل سے بتا دیں کہ ہم لوگ آپ کو بڑے گوھر سے سنتے ہیں تو اس میں خطرناک سٹیرائیڈ ہے ڈیکسا میتھاسون دیکھیں ڈیکسا میتھاسون ہم لگاتے ہیں تیمپریچر کوئی بھی اگر بہت زیادہ تیمپریچر ہے اس کو کم کرے گا اور لو ہے تو اس کو ہائی کرے گا درمیان میں لے آئے گا ایک چیز اس میں یہ ہے اگر جنوار کو فیور زیادہ ہے ہائی فیور ہے اس میں جب ہم ڈیکسا میتھاسون لگائیں گے تو میرے بھائی شاک بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر ڈیکسا میتھاسون لگاتے ہیں کچھ سٹیجوں پہ ہے تو میں کہتا ہوں اس پہ ڈیکسا میتھاسون نہ لگائیں اب اس کا جو ٹریٹمنٹ ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے پاس آج کل آگیا ہے سیرم پراپر چیز ہے ادھر ادھر کا ٹریٹمنٹ چھوڑ دو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تھوڑا سا کاسٹلی ہے ایک جنوار پہ اگر آپ پانچ جنواروں کے لیے یہ ہے ڈیوائٹ کریں گے تو کاسٹ نہیں رہے گا تو پراپر کریں باقی جنوار کو بار بار پانی دیں نہ لائیں بارش یا بارش میں رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے احتیاط اس میں صرف ہے اس کو پہلے ٹھیک طریقے سے ہلا لیں اس کے بعد فائیو ایمل سب کٹ ایک سائٹ تین ایمل دوز ہے اس کی فائیو ایمل ہم نے پکنا ہے اور یوں سکین اٹھانی ہے یہ لگا دینا ہے فائیو ایمل دوسری جانب لگانا ہے تو یہ پراپر ہے اور اس میں الحمدللہ دو دن تین دن کے بعد آہستہ آہستہ جنوار کے یہ جو دانے ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں دو گھنٹے کے اندر اندر تو جو خراب ہو چکے ہیں وہ کچھ دن لگتے ہیں پانچ چھ سات دن میں آہستہ آہستہ جنوار ریکوور ہو جاتا ہے اگر کسی جنوار میں فیور زیادہ رہتا ہے تو جنوار پریگنٹ ہے تو پھر تو آپ لوگ ڈکلو سٹار وغیرہ لگا سکیں پریگنٹ نہیں ہے تو لاکسن لگائیں تو انشاءاللہ فیور بھی کنٹرول ہو جائے گا پھر پکڑیں یہ چیزیں ہمارے پاس ڈیل ایس سیرم یہ چیز ایمپورٹیڈ ہے آسنا ہم لگوں وکیل صاحب کیا لے اب نیتو چلیں لگا لیا ہے ادرواز اسی کو کسی درگس سے سیٹائٹ کر کے باندھیں اور اس کو دوسری طرح جیسے ہم اے آئی کرتے بڑی رسی سے لگاتے ہیں تاکہ انجیکشن نہ ضائع ہو بار بار پانی دیں نہ لائیں بارش یا بارش میں رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے احتیاط اس میں صرف یہ ہے کہ جنوار کو فیور زیادہ نہ ہونے لیں تو جس بھائی نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کریں گروپوں میں شیئر کریں اور کوئی چیز اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں کریں تو انشاءاللہ جتنی ہمیں سمجھ ہے وہ آپ تک پہنچے گی دراؤں میں یاد رکھنا آپ کا دوست بھائی ڈاکٹر نعیمر ایمان اسلام علیکم موسیقی